بلوچستان میں ایک بڑی عام گرفتاری ہوئی ہے جو مطلوب دہشتگرد گلدار امام عرف شمبے اسے بلوچستان سے گرفتار کر لے گیا ہے اس پی آر نے آج اپنی ایک جو پریس ریلیز جاری کی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بڑے کوارڈینیٹڈ آپریشن کے ساتھ جو ہے وہ گلدار امام عرف شمبے کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کی گرفتاری کے حوالے سے یہ بڑی قلیدی گرفتاری ہے کیونکہ یہ بہت ہائی پروفائل جو ہے وہ اریس تھی یہ برامدہ بکٹی کا جو ہے وہ نائب بھی رہا ہے اس کے علاوہ جو بلوچستان نیشنلسٹ آرمی جو ہے وہ اس کا فاؤنڈر بھی ہے اور جو بلوچستان میں جو دہشتگردی کی کاروائیاں ہیں اس گرفتاری کے بعد یہ توقع کی جاری ہے کہ ان کو بڑا دھچکا پہنچے گا اس وقت مشیر داخلہ بلوچستان زیاولہ لانگو صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ مدیں ذرا ان سے میں چاہتا ہوں اس معاملے پر جو ہے وہ بات ہو جائے جارولہ لانگو صاحب بہت چکیہ جارولہ لانگو صاحب یہ آپ بڑے دیکھتے رہتے ہیں بلوچستان کے اندر جو حالی ہے دنوں میں کچھ بڑی جو کاروائیاں ہوئی ہیں دہشتگردی کی ٹی ٹی پی کے ساتھ نیکسس ہو یا افغانستان اور بھارت کے ساتھ ان کے جو ہے وہ تعلقات ہوں اس تمام تناظر کے اندر یہ گرفتاری کیا اہمیت رکھتی ہے کتنے سگنفیکنٹ ہے یہ گرفتاری بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز اور ہماری انٹیلیجنس ادارے ان کی اگر یہ کوششیں آج سے شروع ہوتی تو اس طرح میں دہشتگرد اس ملک کو کھا جاتے یہ ہمارے دشمن ممالک اس ملک کو کھا جاتے لیکن الحمدللہ ہماری فورسز ایسی کاروائیاں کھر چکے جو دہشتگردوں کی کمر ٹھوٹی گئی ہے جس طرح یہ آج کی گرفتاری کی ذکر آپ کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو دہشتگردی چل رہی ہے اور جو دہشتگرد اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جن میں ممالک سنگ کو سپورٹ مل رہے ہیں سب کے لیے ایک بہت بڑا دچکہ ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے دہشتگردوں کی کمر ٹھوٹ گئی ہے یہ ایک بہت بڑے ارگرنائزیشن کو ایڈ کرتے تھے جو آئے دن محصوم لوگوں کو اور سیکیورٹی فورسز پر امروں پر ملویس دے لیکن جہاں تک آپ دہشتگردی کی بات کی میں آپ کو پوری پاکستان کی قوم کو اپنے تفسر سے اپنے طرف سے آپ کے چینل کے تفسر سے ایک بات کہتا ہوں کہ چاہے دہشتگردی ہو چاہے جونس آبی جنگ ہو وہ اس وقت تھک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ساری قوم ایک پیج پر نہ ہو اس میں میڈیا ہو اس میں سیول سیوسائٹی عام پبلک ہو جب اس قسم کی دہشتگرد ہوتے ہیں ابھی آپ تویٹر سے پر دیکھیں سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ ان کے ماضی کی ریکارڈی خود کلین کر چکے ہیں کہ ہم پاکستان میں یہ دہشتگرد کی ہے پاکستان کے اتنے لوگوں کو نقصام پہنچا ہے اسی کی گرفتاری پر جو ہے ہم پھر جو ہے افسوس بھی کرتے ہیں اور ان پر جو ہے ہم سیاست بھی کرتے ہیں یا ہم دہشتگردی برداشت کریں یا پھر دہشتگردوں کو جو ہماری سیکیورٹی پورسزوں کے خلاف تیسا کی لائیوی دیوار بنی ہوئے ان کا ساتھ دے کر دہشتگردی کا خاتمہ کریں جب تک ساری قوم ایک پیج پر نہ ہوئی ہے یہ جنگ میرے خواہدہ مگر اس میں یہ فرمائے گا یہ تو زیاری بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے جو ہے وہ دیگر ممالک سے رابطے بھی ہیں لیکن حکومت یہ اشارے بھی دے چکی ہے کہ ان کی جو ناراض بلوچ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ باتچیت بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کے خیال میں باتچیت ہو سکتی ہے تو وہ کس جگہ پر ہو سکتی ہے کس طرح سے وہ ہو سکتی ہے دیکھیں ریمن بھئی ریاست حکومت وہی بیوقوف ہوں گے کہ وہ کہتے ہوں گے ہم کسی سے باتچیت نہیں کرتے اپنے لوگوں سے باتچیت نہیں کرتے یہاں جو ہے ہم جو ہے صرف لڑائی لڑیں گے چاہیے میں اپنی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں فیشلی حکومتوں نے ہماری داروں نے بارہا کوشش کی ہے کہ ان سے باتچیت کر کے یہ جو ہے ہم نے خود اس ماؤل کو جترہ میں کہہ رہا ہوں ہم کو سب کوئی ایک پیشت پر اونا ہوگا یا کوئی اگر پولٹیکل اتجاج کرتا ہے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے اس کو ہم ناراض بلوچ کہے سکتے ہیں کوئی عام غریب آدمی کو کوئی نائی کو کوئی دوبی کو کوئی فورسز کو مارتا ہے ہم میڈیا والے عام ناراض بلوچ کہے کہے کر ان کا مرال بہت آئی کر دیا تو اس کی وجہ سے وہ آج اس مقام پر آ کے پہنچ گئے وہ پہلے دن سے تیرزم کر رہے تھے تیرزم ہمارے دشمن ممالک کے آقے میں کل رہے تھے ہم نے اپنی پولٹک سے خاطر اپنے ملک کے وقار کی ساتھ کھیل کر ان کو آج اس وقت تک پہنچایا ہے کہ آپ بتا دیں مذاکرات کی بات آج آپ کو اگر کوئی کہے کہ جا کر آپ ان سے مذاکرات کریں ان کا ڈیمانڈ ہوتا ہے خوزانہ خاصتہ آپ پاکستان کو تقسیل کریں آپ مانو گی کہ ناراض بلوچ ہے ناراض بلوچ تو یہ نہیں میکن قوم جو ہے پنجاب میں بھی ہے کیپی میں بھی ہے سندھ میں بھی ہے ہم بھی کہتے ہیں زیادتیاں ہوئی ہیں ہم بھی کہتے ہیں ان کا ازالت کیا جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہم اتیار اٹھا کر اپنے ملک کے جاروں کو ختم کریں اپنے ملک کے حالیت کے ساتھ ہم کھیلیں بہت شکریہ زیاءولہ لانگوش صاحب ہم سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے وزیر داخلہ بلوچ سانہ